تعرف کروانا ہے جناب احمد رضا خان صاحب کا چونکہ ہفتہِ علیہ حضرت منایا جا رہا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احمد رضا خان کوئی بہت بڑے علاموں اور فہامہ تھے مجھے بریلویوں سے ایک سوال یہ بھی ہے میرا میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بریلوی یہ بتلائیں کہ احمد رضا خان اگر اتنا بڑا عالم ہے تو بتائیں انہوں نے کبھی تفسیر کیوں نہیں لکھی کنزل ایمان ان کا ترجمہ بھی نہیں وہ حاصل معنی کیا گیا ہے ترجمہ بے آئینی ہی نہیں کیا گیا بات سکتے ہیں کنزل ایمان کے اوپر جو حاشیہ ہے وہ احمد رضا خان کی تفسیر ہے حقیقت بات یہ نہیں بلکہ کنزل ایمان جو احمد رضا خان نے نام نہا ترجمہ کیا ہے جس میں کئی خرابیاں اور جس کے اندر کئی جگہوں پر غلط ترجمہ کیے گئے ہیں احمد رضا خان نے ساری زندگی تفسیر نہیں لکھی مجھے بتائیں کہ احمد رضا خان نے کبھی حدیث پر کوئی کام کیا ہو سوائے علماء دیوبند کو گالیاں دینے سوائے علماء دیوبند کے کفر کی کتابیں لکھنے خود اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے رد بہابیت پر ستر کتابیں لکھی ہیں ستر کتابیں تو وہ علماء دیوبند کے خلاف لکھ رہا ہے لیکن اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی وہ تفسیر لکھ لیں کبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر کام کریں بخاری ہے مسلم ہے ابن ماجہ ہے ابو دعود ہے یہ سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں اس کا ترجمہ کر سکتا تھا روحات لکھ سکتا تھا مزے کی بات یہ ہے احمد رضا خان کو برلوی بہت بڑے عاشق رسول ثابت کرتے ہیں مجھے یہ بات برلوی بتائیں میرا چیلنج ہے احمد رضا خان نے ساری زندگی کبھی درود کے فضائل پہ کوئی کتاب لکھی ہو تو وہ لا کر بتا دیں مولانا شبری تھانمی رحم اللہ تو فضائل درود پر زادو سعید لکھ رہے ہیں مولانا زکریہ رحم اللہ فضائل درود پر فضائل درود نامی کتاب لکھ رہے ہیں مولانا یوسف لجہنوی شہید رحم اللہ نے ذریعہ الوصول اللہ جنابی سید رسول لکھی ہے ہمارے حضرات کی سیکڑوں کتابیں درود شریف کے فضائل پر ہیں لیکن یہ بات شاید میری آواز سننے والوں کو بھی عجیب لگے اور یہ عجیب اس لیے لگے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ احمد رضا خان تو بہت بڑا عاشق تھا بہت بڑا نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا جو لوگوں پر تاثر دیا ہوا ہے حقیقت بات یہ ہے کہ عشق کا تقاضہ تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث پر کام ہوتا نبی علیہ السلام کی احادیث کے ترجمے ہوتے شروعات لکھی جاتی احمد رضا خان کو تو ساری زندگی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی کے پر درود لکھتے ہیں فضائل پر کوئی کتاب لکھے خود زہیر الدین قادری جو بریلوی ہے ان کی کتاب ہے چھوٹا سا رسالہ روحِ آلہ حضرت کی فریاض خود انہوں نے اعتراف کیا کہ کسی سمانے میں احمد رضا خان کی حیات پر لکھی جانے والی کسی کتاب کے اندر بھی درود کے فضائل کی ذکر درود کے فضائل کی بات نہیں ہے میں حران ہوتا ہوں ان بریلویوں پر جو کہ دیووندیوں پر الزام لگاتے ہیں یہ درود کو نہیں مانتے درود نہیں پڑتے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کا اپنا آلہ حضرت کبی بھی درود کی کتاب یا درود کے فضائل پر کچھ لکھ نہ سکا اور اس سے قاسر رہا بس ادھر ادھر کی بات کرنا اور علماء دیوبنگ کو کفر ان کے اوپر کفر کے فتوے دینا اور ان کو کافر لکھنا ساری زندگی یہ کام اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں نہ تفسیر لکھی نہ حدیث پہ کوئی کتاب لکھی نہ اسی طریقے سے فضائل درود پر ہمارے مولانا جبری تھانوی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں بیان القرآن ان کی تفسیر ہے احادیث پر انہوں نے اعلیہ سنن جیسی کتاب تقریباً بائیس جلدوں میں مولانا زفر عثمانی رحمہ اللہ کو بٹھا کر لکھوائی ہے عربی کے اندر درود پر زاد السعید نامی کتاب لکھی ہے تصوف میں تربیت السالک ہے اور اسی طریقے سے کئی کتابیں حضرت نے تقریباً ساڑھے تیرہ سو کتابیں لکھی لیکن اے کہ احمد رضا خان ساری زندگی نہ تفسیر لکھ سکا نہ حدیث پر کوئی کتاب لکھ سکا اور نہ ہی فضائل درود پر کوئی کتاب لکھ سکا میرے بھائی ہمارے حضرات کو سنا ہے کہ یہاں پر آ کر لوگ برا بلا کہتے ہیں اور ان کے خلاف بڑی بکواسات کرتے ہیں شاید انہیں احمد رضا خان کے اپنے کرتود شاید پتا نہیں میں چیلنج کر کے گیتوں تمام برلمیوں سے کہ مجھے اتنا ثابت کر کے بتا دیں احمد رضا خان کا علمی شجرہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک ثابت کر دیں ہمارے ادنا سا طالب علم ہوگا اس کا علمی شجرہ بھی الحمدللہ کڑی بکڑی جا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ احمد رضا خان اپنے آپ کو دین کا عالم کہے اور اس کا شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو میں نے کہا بہت بڑی بات شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک بھی کوئی برلمی احمد رضا خان کا شجرہ ثابت نہیں کر سکتا یہ وہ سوال ہے جو برلمیوں کے گردے پر اتنا بڑا پہاڑ ہے جو قیامت تک یہ حل نہیں کر سکتے آپ حضرات کے شاید علم میں یہ بات نہ ہو سوانِ آلہ حضرت ان کی کتاب اٹھائیں المیزان خصوصی نمبر سن انیس سو بہتر والا اٹھائیں حیاتِ آلہ حضرت نامی کتاب اٹھائیں اسی طریقے سے مانا میاں کی کتاب سوانِ آلہ حضرت وہ اٹھائیں ان تمام کتابوں میں یہ بات لکھیے کہ احمد رضا خان کا استاد مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی مرزا غلام قادر تھا مرزا غلام قادر سے تمام کتابیں پڑھیں اب مجھے بتائیں کہ جو غلام احمد قادیانی کے بھائی کا شاگرد ہو اس نے اپنے بھائیوں کا کام تو کرنا ہے اس نے اپنے بھائیوں کا اس نے بھی تو احمد رضا خان نے جس طرح کہا کہ جہاد نہیں ہندوستان میں دار الحرب نہیں ہندوستان دار الاسلام ہے تو غلام احمد قادیانی نے بھی تو یہی لکھا تھا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال دین میں حرام ہے جنگ اور قتال وہی چیزیں جو وہ بتا رہا ہے انہوں نے بھی کہی آپ اٹھائیں احمد رضا خان کا یہ شیر بھی مل جائے گا انجام ہوئے آغازِ رسالت باشد این اگوہم کتابِ عبدالقادر یعنی پیرانے پیر رحم اللہ کے انتقال کے بعد رسالت دوبارہ شروع ہوگا اور جو نیا نبی ہوگا وہ پیرانے پیر کے جو ہے وہ سلسلے سے ہوگا یہ ہدای کے بخشش میں شیر نہ ہو جو سزا دینا چاہے ہم منظور ہیں ہمارے حضرات پر اعتراضات لیکن اپنی طرف سے آنکھیں بند کر لی گئیں آج حیاتِ آلہ ہفتہِ آلہ حضرت منایا جا رہا ہے اور اس میں بڑی بڑی باتیں ہوں گی کہ آلہ حضرت ہمارے یوں تھے یوں تھے یوں تھے آئے میں آپ کے سامنے چند ایسی باتیں رکھتا ہوں تمام دنیا بریلویت کو چیلنج ہے کہ اس کا رد کریں اور یہ نہیں کہ میں اپنے ہاں سے پیش کرتا ہوں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی انہی کے میں فلو جار رہا ہوں ہاتھ میں رہلات ان کی ان کا استاد غلام احمد قادیانی کا بھائی المیزان خصوصی نمبر بریلویوں کا چھپنے سو بہتر کا خریدے اس میں وہ مرزائی مسجد کی تصویر بھی بریلویوں نے چھپیے جہاں پر احمد رضا خان سال میں دو دفعہ بیان کیا کرتا تھا سال میں دو دفعہ مرزائیوں کی مسجد میں بیان ایک طرف تو کہیں کہ مرزائی مسلمان نہیں ہم نے ختم نبوت کے لیے ہمارے شاہ مند نرانی نے بہت کام کیا ہے ہمارے عبدالسطار نیازی نے بہت کام ہوں ہمیں پتہ ہے کس نے کیا کام کیا ہے شاہ مند نرانی نے اگر ختم نبوت کے لیے کام کیا ہوتا تو غلام احمد قادیانی کی اتنا اسلام آباد کے باثروم میں موت نہ آتی اخبارات گمہ ہیں حضرت نے اتنا زور لگایا باثروم میں کہ وہیں اٹیک ہوا غلام احمد قادیانی کو موت بھی باثروم میں آ رہی ہے عبدالسطار نیازی کا کیا حال ہے کہ ختم نبوت کی تحریک میں داڑی کٹا کے بیٹھتے ہیں الحمدلی ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے کو حل کروانے والے حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تھے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تھے اس تحریک کو آگے بڑھانے والے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تھے سال میں دو مرتبہ غلام احمد قادیانی مرزائیوں کی مسجد میں احمد رضا خان بیان کرے المیزان خصوصی نمبر سن انیس سو بہتر کا لیں اس میں اس مرزائی مسجد کی بریلویوں نے خود تصویر بھی دی ہے اور فخر سے کہا اللہ حضرت سال میں دو مرتبہ اس مسجد میں بیان کرتے تھے غلام قادر ان کے استاد کا نام اور ایک استاد مرزا قلبِ علی شیعہ نواز ذہن کا المیزان میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ اس مرزا قلبِ علی کو ایسا چودہ سال کا بچہ چاہیے تھا جو اس کا دل بھی بھیلائے انہوں نے والد ہے